السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و میرے آپ سب ٹک ٹاک بخیر و غافیت ہوں گے آج ہم بات کریں گے مدارس پڑھنے والے دو بچوں کے حوالے سے یہ انڈین بچے ہیں اور وہاں پر ہندو کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوا تھا اور ان کے اندر ایک نوجوان نے اپنے حجوم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان مسلمانوں سے ایک سوال کیا کہ آپ کافر کسی کہتے ہیں تو ان بچوں نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یعنی جو کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ہم اسے کافر کہتے ہیں اب اس کو جواب ملنے والا ہے جتنی بھی مسلمان بھائی ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ یہ ویڈیو دیکھیں لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ ویڈیو پہنچ جائیں تاکہ یہ کافر کلب کے دن پھر اس طرح سوال نہ کریں کافر میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ یہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے آپ مانتے ہیں نہیں اب یہ ڈیریکٹ کہیں گے کہ میں نہیں مانتا ہوں بس انکار کرنے والے کو ہی کافر کرتے ہیں اطلاع کے سوا کوئی معبود نہیں کیا اللہ مگر ایک اللہ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ تعالی کے رسول ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جواب دیا انہوں نے اس کے وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے سر وہ فخر سے بلند ہوئے اور دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے یہ جواب دیا اب بہت سارے لوگ یہاں پر بھی پاکستان کے اندر بھی اور باقی دنیا کے اندر بھی مدارس کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ دہشتگرد ہیں لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے اور اس ہندو نے بھی یہی سوال کیا کہ آپ لوگوں کا تاریخ تو اس چیز پر گواہ ہیں کہ مسلمان ہمیشہ دہشتگردی رہتے ہیں کیوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے خلاف جہاد کی اب اس مسلمان کے جواب کو آپ سنیں انہوں نے کہا آگے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائی بلکہ کفار نے ہتھیار اٹھائی ہے کفار نے یہاں تک کہا تکہ برانہ انہوں نے انداز اپنایا اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے جنگ بدر میں مسلمانوں کے خلاف وہ اتھر آئے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ بھی اللہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہتھیار اٹھائے اور جنہوں نے آپ کے ٹیسنگ کو پریچ کرنے میں جو راستے میں میدان میں آئے ان کے خلاف آپ نے جہاد کیا ابو افاق کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے آپ پوری ہسٹری اٹھا کر پڑھ دیا جنہوں نے جن کے خلاف بھی جہاد ہوا وہ سب سے پہلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی نہیں کی سب سے پہلے انہوں نے پیش قدمی آپ جنگ بدر دیکھئے یا جنگ اوہد دیکھئے یا جو بھی غزوات ہیں ان کے دیکھ لیجئے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی نہیں کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میسیج کو عام کرنا چاہتے تھے دنیا میں انہوں نے آپ کے خلاف ہتھیار اٹھا ہے یا پھر آپ کے راستے میں حائل ہوئے تو مجبور آ کر کے ایک دم آپ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ آپ ان کے خلاف لڑ سکتے ہوں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ بھی ان کے خلاف جہاد کر سکتے ہیں جنگ بدر میں آپ دیکھ لے کہ کفار کے ایک ہزار کے قریب لشکر ہے ان کے پاس سروں سامان بھی ہے گوڑے بھی ہیں سب کچھ ہے لیکن مسلمانوں کا آپ دیکھ لے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نہ تو گوڑے پورے ہیں نہ ان کے پاس ہتھیار پورے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدے کے اندر جاتے ہیں اور یہ دعا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر آج یہ مسلمان نہیں رہے یا آئی اللہ تعالیٰ اگر آج یہ تین سو تیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نہیں رہے تو آپ کا نام نیلے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرماتے ہیں اسی طرح آپ جنگ احد میں دیکھ لیں جنگ حنین میں دیکھ لیں کسی بھی غزہ کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے اور نہ ہی مسلمانوں نے ہتھیار اٹھائے لیکن جب کفار نے ہتھیار اٹھائے کفار نے تکبر کیا کہ ہم مسلمانوں کو ختم کریں گے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھائے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عن مجمع ان کو یہ عمر دیا کہ اب آپ بھی ان کے خلاف لڑ سکتے ہیں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتحہ عطا فرمائی ہے تو ان کا جواب بھی یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہتھیار نہیں اٹھائے بلکہ کفاروں نے اٹھائے اور کفار کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار اٹھائی ہے اگر اس چیز کو آپ دشتگردی کہتے ہیں تو ہم پھر سب دشتگردیں سال لے لیجئے کہ آپ کی گھر کے اندر کوئی فوجی داخل ہوتا ہے یا کوئی چور داخل ہوتا ہے یا کوئی آپ کا دشمن داخل ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو میں ختم کروں گا آپ کی بچوں کو میں ختم کروں گا آپ کے اولاد کو آپ کے جائدات کو آپ کے مال کو میں ختم کروں گا تو پھر آپ بھی اپنے اولاد کا اپنے گھر کا اپنے اہل عیال کا آپ دفاع کر سکتے ہیں دشتگردی کبھی مسلمانوں نے نہیں پہلائی آپ دیکھ لیں امریکہ نے افغانستان کے اندر حملہ کیا اور وہاں پہ ہزاروں بگنا مسلمانوں کو شہید کیا رشیہ نے افغانستان کے اندر آکے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا تو پھر مسلمانوں کو بھی حق ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور وہاں پہ جب طالبان لڑنے لگے تو لوگوں نے کہا یہ دشتگرد ہے اور مداری سے پڑھنے والے دشتگرد ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تو آپ سے کوئی بڑا بیغیرت نہیں ہے اگر آپ اپنے دفاع کو دشتگردی کہتے ہیں تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بیغیرت ہو اسی طرح آپ پلسطین میں دیکھ لیں کہ اسرائیل ستر سال سے ان کے اوپر ظلم کر رہی ہے بگناہ مسلمانوں کو شہید کر رہی ہے چوٹے چوٹے بچوں کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن اگر اس دفاع کو جو حماس کر رہی ہے اس دفاع کو اگر آپ دشتگردی کہتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بیغیرت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو مداری سے پڑھنے والے بچوں پر فخر ہونا چاہیے اگر افغانستان میں مداری سے پڑھنے والے بچے نہ ہوتے تو وہاں پر آج امریکہ کا حکمت قائم ہوتا آج وہاں پر رشیہ کا حکمت قائم ہوتا آج